پیارے بچو آ گئی میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف سلیم ایک اماندار انسان تھا جو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا اس کے پاس کچھ بینسے اور چند بگرییاں تھی وہ خالص دودھ بیچا کرتا تھا دودھ میں پانی یا کوئی اور چیز نہیں ملاتا تھا اور نہائے سستے داموں دودھ فروخت کرتا تھا جونکہ وہ ایک دیانتدار انسان تھا اس لیے اسے تھوڑا منافع بھی ٹھیک لگتا تھا پورے گاؤں میں سلیم کی دکان کا دودھ مشہور تھا دکان پر ہر وقت حجوم لگا رہتا لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ دودھ کے دام میں اضافہ کر دے لیکن وہ نہیں مانا کیونکہ وہ جانتا تھا حلال رزق مانا بھی عبادت ہے اس کے رزق میں خدا نے خوب برکت تا کر رکھی تھی دودھ کی مانگ زیادہ تھی اس لیے سلیم نے کچھ اور پمیشی خرید لیے کچھ دن بعد اس نے اپنا کاروبار قریبی شہر میں منتقل کر لیا کیونکہ شہر میں خالص دودھ کی مانگ بہت زیادہ تھی اس نے شہر میں ایک مناسب گر مویشیوں کے لیے ہاتھا کرائے پر لے لیا وہاں ان کی سوچ سے بھی زیادہ ان کو سرہا گیا سلیم کا کاروبار جمک اٹھا مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی تو مزید جانور خریدے گئے بہت بڑے آہاتے میں جانور کی بہت اچھی دیکھ پال کی جانے لگی کرائے کی جگہ اپنا داتی گر بھی خرید لیا گیا دکان کی شہرت دور کے لاکھوں تک پھیل گئی طلب بڑھنے لگی تو اس نے امیر لوگ کے لاکھوں میں بھی شاہر قائم کر لی سلیم اور اس کے بیٹے دن رات محنت میں لگے ہوئے تھے پورا شہر ان کو جانتا تھا ہر کوئی ان کی طریفے کرتا تھا سلیم نے اپنا وہی اصول رکھا ہوا تھا ناملاوٹ کرے گا اور نہ ہی زدہ منافع لے گا اسی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا روج دیا سلیم کے ہاں دولت کی ریل پھیل تھی گاڑیاں کوٹیاں دکانیں اللہ کی ہر نعمت اس کے پاس تھی کیونکہ اس نے اللہ کے ایک فرمان کی پیروی کی تھی کہ حلال رضق میں عبادت ہے